بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم انرجی کو تو جولز میں مئیر کر لیتے تھے ہیٹ کے لئے کیلوری رکھا بریٹش ترمل یونٹ رکھا تو ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی جب انرجی ہے تو باقی انرجی کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن تو بنتا ہوگا اس کام کو چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک صاحب جن کا نام جولز ہے انہوں نے یہ کام کیا جس کے نام پر یہ جول رکھا ہوا ہے یونٹ کا نام اس نے کیا کیا اس نے اس اپریٹرز کو دیکھا درہا اس طرح اس نے کیا کیا کہ ایک جس طرح ہمارے پاس مدانی ہوتی ہے اس طرح کا ایک راڈ بنایا راڈ کے اوپر اس نے یہ ہینڈل لگا دیا اور یہ چیز ہے اور اس کے دونوں سائٹ پر یہ ویٹ دو لٹکا دیئے کہ یہ بھی ویٹ ہے اور یہ بھی ویٹ ہے دو ویٹ لٹکا دیئے آپ کو پتہ ہے جب ویٹ کو اوپر لے کے جائیں گے اس کو گھمائیں گے تو یہ ویٹ یہ جو اوپر کا آپ کے پاس یہ ہینڈل ہے اس کو جب گھماتے ہیں تو یہ ویٹ اوپر چلے گئے یہ ویٹ اوپر چلے گئے اور جب چھوڑیں گے تو اب جب اوپر جائیں گے تو دونوں ویٹ جو ہیں وہ کیا کریں گے ان کے اندر پوٹنشل انرجی پہلے یہاں پر تھا پھر روٹیٹ کیا تو یہ اوپر چلا گیا یہاں تک چلا گیا جب اوپر جائے گا تو لازمی بات یہ ہے کہ ایم جی ایچ is equal to the potential energy یعنی کہ یہ ایم ماس پتہ ہے اس کا بھی ماس پتہ ہے اس ویٹ کا بھی ماس پتہ ہے اور یہاں سے اس کو اٹھایا اور یہاں تک لے کے گئے یہ height بھی میئر ہو سکتی ہے جی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے gravitational acceleration ہوتا ہے کیا ہے acceleration due to gravity ہے جی جب آپ اس کو روٹیٹ کر کے جب ان کو اوپر لے گئے آپ چھوڑ دیا جب چھوڑیں گے تو یہ نیچے آئیں گے گویا وہ ایک potential energy جو mechanical energy کی قسم ہے وہ جب یہ ویٹ نہیں چاہے گا kinetic energy میں تبدیل ہوگا یہاں تک یہاں سے جا کے یہاں تک جب گرے گا تو اس کے اندر velocity آ جائے اور اس کے نتیجے میں kinetic energy جو پیدا ہوتی آپ کو پتا ہے that is equal to one over two mv square ماس کا تو آپ کو پتا ہے velocity مجح فارمولے سے نکال سکتے ہیں کہ کیا بنے گی چونکہ potential energy اور دوسری kinetic energy دونوں آپس میں correlated ہیں جب یہ نیچے آئے تو انہوں نے اس راڈ کو گھمایا گھمانے کے نتیجے میں یہ جو اندر اس کے جو cross بنا ہوا ہے metal کا ہے جس رمضانی ہوتی ہے اس طرح کے چیز بنی ہوئی ہے تو یہ پانی کے اندر جس کے اندر پانی ہے اور پانی میں thermometer بھی لگا ہوا ہے اور جب یہ نیچے آئیں گے یہ گھومے گا تو پانی کو بھی گھومائے گا پانی آپ کو پتا ہے اس کے نجی جہاں میں جو اس کے اندر اس کے molecules ہیں ان کی kinetic energy میں بھی اضافہ ہوگا تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ average kinetic energy of the molecules of a substance is called temperature تو گویا جب یہ گھومے گا تو پانی جو اس کے اندر موجود ہے اس کا temperature بھی بڑھ جائے گا اور یہ thermometer لگا دیا thermometer نے اس temperature کو جو change آئی ہے اس کو میئر کیا کہ پہلے کیا تھا گھومانے کے بعد جب یہ ویٹ گرے یہ گھوما اس کا temperature بڑھا اس کے چنی change آئی تو یہاں سے ہم نے اس کو میئر کا لیا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ change and temperature جو ہوتا ہے that is directly proportional to heat energy کے برابر proportional ہوتا ہے اور جب یہ چیز experiment کر کے اس نے کیا نکالا اس نے کہا کہ جتنا یہ W ہے جب کس طرح یہ اوپر کیسے گئے تو ہم نے اس کو کام کیا اس کو گھمایا تو اس کے اوپر ورک کیا ورک کیا تو یہ اوپر آگئے پھر وہی آپ کو پتا ہے ورک اور انرجی دونوں سیم چیز میں ہوتی ہیں جب یہ نیچے گریں گے تو وہی انرجی جو پوٹنشل انرجی انہوں نے حاصل کی دیو ٹو ورک آن دس پیڈل اس کی پار جو پیڈل پر کام کیا اور اس کے نتیجے میں یہ اوپر آگیا اب وہ ورک جو ہے اس میں پوٹنشل انرجی کی شکل میں سٹور ہوا جب یہ نیچے گیا ہے اور وہی سٹورڈ پوٹنشل انرجی جو تھی وہ کینیٹک انرجی کیوں جو ہے وہ عام طور پر ہیٹ انرجی کیلئے دونوں ہی دوسرے کے پروپورشنل ہیں اور جب پروپورشنل کو ختم کرنا ہے جے ایک کانسٹننٹ لگا دیا تو یہ وی آگیا اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس میں جو ایک دفعہ مہیر کر لیا کئی دفعہ اس نے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو یوں اس نے میکینیکل انرجی یعنی ورک اور ہیٹ انرجی کو آپس میں کورلیٹ کیا اور جو ریشو آئی تھی جو اس کا آنسر آیا تھا that is the میکینیکل ایکیویلنٹ اف ہیٹ انرجی ہو گیا اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کئی ساری دیفینیشنز ہیں پہلی بات کہا ہے ہیٹ کپیسٹی ہے دیکھیں ہیٹ کپیسٹی آپ دیکھیں the amount of ہیٹ required to increase the temperature of a body through one kelvin is got ہیٹ کپیسٹی اب kelvin کے لیے جب لفظ لکھیں گے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے یہ kelvin absolute temperature کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے unit کا لفظ نہیں ہم لگا سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے unit سواری unit تو لگا سکتے kelvin degree کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کرتے اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ one kelvin آگیا one degree kelvin نہیں ہوگا اس کے لیے convention ہے روٹین ہے لوگوں نے جو اختیار کر لیا تو ہیٹ کپیسٹی گیا کسی بھی material یہاں پر آپ یہاں سوچیں گوھر کریں کہ یہاں پر ماس کتنا ہے باڈی بڑی ہے چھوٹی ہے اس کا کوئی یہاں پر عمل دخل نہیں ہوا یہاں پر اس نے جنرل قسم کی بات کی دا ہیٹ دا اماؤ آف ہیٹ ریکوائر ٹو ریز دا ٹمپریچر آپ ای باڈی تھرو ون کیلون از گار دا ہیٹ کپیسٹی دیکھیں یہاں پر کتنا تھا ماس اس کا دو کلو گرام تھی پانچ کلو گرام تھی دس کلو گرام اس پر کوئی ذکر ہی نہیں ہوا یہاں پر اس کو ہم صرف ہیٹ کپیسٹی دوسرا لفظ بھی دوسرا ایک اور بات بات ہے ایک ڈی ٹی آنا تا یہ ڈی کیو آنا چاہیے تھے یہاں پر ڈی ٹی صرف لکھ دیا ہے ڈی کیو نہیں ہے یہ مس پرنٹنگ ہے بھائی اس کو درست کر لیں دی کیو ہیٹ جو دی ہے ڈی ٹی چینج کرنے ٹمپریچر کو چینج کرنے نہیں دی ٹمپریچر آپ چھوڑ دیں ڈی کیو ہے یہ کیونکہ یہ جب اس کا فوٹو لیا گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا بہت باریک ہے تو ہم ساری آپ مہتر ہوگا کہ جب بھی پڑھے کریں تو ساتھ اپنے کاغھ ضرور رکھ لے کہیں بک وغیرہ تو آپ کو سمجھنے مرسانی تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں سے آئی آئی اس کو بھائی روٹیٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ اب دیکھو کیا ہے کہ سی ڈی سے انہوں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ سی ڈی 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 جس طرح میں نے کو بتایا تو یہاں وہاں پر ڈی کیو ہو نا چاہیے تھا جو کہ لکھا نہیں ہوا وہاں پر ڈی 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 دیفینیشن میں جبکہ صرف ہیٹ کپیسٹی میں یہ یونٹ ماس مسنگ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس میں جنرل ہے کہ کسی بھی باڈی میں ٹمپریچر جو ہے ہم نے بڑھانا ہے ایک کیلون تو اس کے لیے کتنی ہیٹ چاہیے اب اس میں ماس کا عمل دخل نہیں ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹا ماس بھی ہو سکتا ہے بڑا ماس بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم سپیسیفک ہیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظات کہا کہ ایک یونٹ ماس کو یون گرام آپ کہہ لیں اس کو تو اس کے لیے جتنا چاہیے تو اب اس کا ٹمپریچر چاہیے جو اس میں ٹمپریچر چاہیے that is called the heat capacity دوسرے لفظوں میں کیا ہوا کہ فرض کر لیں کہ ہم نے پہلے یہ سی ڈیش جو تھی وہ ہیٹ کیپیسٹی نکال لی ہے اس کو سپیسیفک ہیٹ میں تبدیل کرنا ہے تو اس بارڈی کا جتنا ماس تھا اس پہ تقسیم کر دیں گے تو وہ سپیسیفک ہیٹ آ جائے گا چونکہ اس میں یونٹ ماس کا لفظ ہم نے ساتھ شامل کیا نا تو فرض کریں کہ ہمارے پاس جب ہم نے ہیٹ کا پیسٹی نکال لی وہ ہم نے پانچ کلو گرام والے ماس کی نکال لی تھی اب اس کو جب پانچ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے یونٹ ماس والا ساتھ ہو جائے گا آپ کو پتا ہے ٹوٹل کو جب ڈیوائیڈ کر جاتے ہیں ٹوٹل کے اوپر تو یونٹ کا جاتے دوسرے لفظوں میں کیا ہوا جب سی ڈیش کو اس پہ تقسیم کیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا سپیسیفک ہیٹ آ گیا تو اس کا مطلب دس ڈیش کی ویلیو کیا ہے ڈی کیو اور ڈی ٹی یہ اوپر ہم نے دیکھا ہے اس کی اس کی جگہ پر یہ پٹ کر دیتے ہیں ڈیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیسیفک ہیٹ اور ہیٹ کپیسٹی میں فرق یہ ہے کہ ہیٹ کپیسٹی میں یونٹ نہیں ہوتا جبکہ سپیسیفک ہیٹ میں یونٹ ماس بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہے ہیٹ آف ٹرانسورمیشن کی بات ہو کہ the amount of heat for یونٹ ماس ٹرانسورڈ when a sample is completely undergoes a phase change ہے بھائی phase change اس میں کہتے ہیں کہ phase change کا کیا مطلب پہلے میں phase change کو سمجھو phase change کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آئیس تھی تو جو پانی بننا یا پہلے وہ water ہے اس کو ہم vapor میں تبدیل کیا یا vapor سے پانی میں یا پانی کو ہم نے آئیس میں change کیا تو یہ phase basically اس کی استعمال ہوا ہے کہ جب پوری چیز پہلے solid ہے تو اس کو melt کرنا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب تک کسی پانی پانی completely melt نہیں ہو جاتا تو اس کا temperature میں تبدیل نہیں آتی فرض کریں کہ ہم نے پانی کے اندر آئیس رکھ دی ہے اور آئیس پڑی ہے پگل رہی ہے ابھی پوری طرح نہیں پگلی تو اس کے پانی میں temperature change نہیں آپ دیکھ سکتے تو اس لیے یہاں پر کیا ہے کہ the amount of heat per unit mass transfer when it when a sample is completely undergoes a phase change undergoes a phase change is called the heat transformation کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم L سے وہ کہتے کہ ہم ظاہر کر denoted by L آپ کے دس کہتا when a sample of mass M is completely undergoes a phase change تو اس کا مطلب ہے کہنا add the amount of energy transferred is Q is equal to M L اب M جو ہے اس کا mass ہے L جو ہے وہ اس کا جس طرح بھی انہوں نے کہا ہے کہ this is called the heat transfer کی بات ہو جائے گی تو اس ہے کندہ Is کندہ Anatèdہ What time is What time is کندہ کیا ایت ساد ایت کیا کیا آپ کیا 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 من آر وارٹر ہارٹ ایت ایت یہ صحیح طرح بھائی فوٹ نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا بک جو ہے اس کے ساتھ پیرلر رہ کے پھر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیٹ کے لئے ہم اس کو پاس کرتے ہیں میں ابھی دوبارہ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے بک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو باتا ہے کہ اس طرح ہی ایسی ملک ہوتی ہے جس طرح دیگر ملک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا تیمپریٹی جس طرح میں نے آپ کے باتا ہے کہ اس ملک ہوتی ہے جب تک ملک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا تیمپریچر چینج نہیں ہوتا تو وہ سیمپل کی بات یہی ہو رہی ہے کہ جب تک لازمی بات نہیں ہے کہ آپ ہیٹ دے رہے ہیں اس کا تیمپریچر بھی چینج ہوئے اسی وقت ہوگا جب وہ پورے کا پورا چینج ہو جائے گا اسی طرح ریورس پراسس میں جب ہم فرص کریں کہ پانی کو آئس میں چینج کرتے ہیں تو اتنی ہیٹ جو ہے وہاں سے ایوالو ہوگی وہاں سے وہ نکلے گی اتنی ہیٹ اس نے ایبزار کی ہے کہ جب ہم پانی کو کول ڈاؤن کرتے ہیں اتنا کول ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ آئس میں چینج ہو جائے تو جتنی انرجی اس نے ایبزار کی تھی وہ اتنی ہی انرجی وہاں سے نکلے گی بھی اگر اس نے جتنی ایبزار جو امانٹ کی ہوئی ہوتی ہے اگر اس کے برابر نہ ہو تو پھر تو لاف کندریوشن آف انرجی جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا اس لیے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جو انرجی اگر اس نے پانی جو تھا وہ پہلے لیکوڈ ہے اب اس کو ویپر میں تبدیل کرنے کے لیے جتنی انرجی ہم نے دی تھی اگر ویپر کو دوبارہ پانی میں تبدیل کرنے تو سیم آماؤٹ آف انرجی جو تھی وہاں سے وہ ایوالو بھی ہوگی وہ نکلے گی بھی وہاں پر تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ لازمی بات نہیں کہ جب تک ہم اس کو ہٹ دے رہے ہیں کہ وہ پانی کا ٹمپریچر بھی چینج ہو وہ اس وقت چینج ہوگا جب پورے کا پورا پانی جو ہے وہ پوری کی پوری آئیس جو ہے وہ میلٹ ہو کے آئیس میں پانی میں تبدیل ہو جائے گی تو آگے بات اس نے کہی ہے کہ ہیٹ آف ویپرائزیشن جس طرح اس کا نام سے ظاہر ہے it is the amount per unit mass ٹرانسفر ڈیورنگ ڈا بوائلنگ ڈا کنڈنسنگ جو معنی کے بتا ہے کہ اس کارڈ دا ہیٹ آف ویپرائزیشن ہے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ when the phase change in from liquid to gas then the وہی بات ہے then the change must the sample must absorb the heat or from اس سے liquid وہ کہتے ہیں کہ from sample must exhaust heat وہی بات جتنا کہ اگر sample کو heat دیں گے تو وہ ویپر میں تبدیل ہوتی ہے اگر ویپر سے ہم heat نکالیں گے تو وہ دوسری phase میں آتا ہے پانی کے phase میں آتا ہے پانی سے heat جب ہم نکالتے ہیں تو وہ ice میں تبدیل ہو جاتا ہے ice کو heat دیتے ہیں تو وہ ساری بات اس نے کہی وہ کہتا ہے کہ heat of vaporization کی بات ہو رہی ہے کہ l v is equal to q over m جو ہے اس کا unit mass کی بات ہو رہی جتنی heat نکالی فرض کریں کہ ہم ویپر بنائے تھے ویپر بناتے ہیں تو جتنی heat دیتے ہیں تو پاری total پانی کو تو جو پاری unit mass کی بات ہو گئی تو اس کا مطلب اس total heat جوتی تھی اس کو اس کے mass پر تبدیل کر دیں گے تو آپ پاس heat of vaporization آ جائے گی اب اسی طرح اگر ہم لوگ پانی ویپرز کو پانی میں تبدیل کرتے ہیں تو جتنی total آپ کے پاس ویپرز تھے اس کو mass پر تبدیل کر دیں گے اور جو heat وہاں سے exhaust ہوگی evolve ہوگی اس کو ہم heat of vaporization کہہ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ ایک میں سسٹم میں سے جب آپ کو پتا ہے کہ heat نکلتی ہم negative لیتے ہیں دوسری کے لیے ہم جب heat ابزاو کرتا ہے اس کو تو آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ والعزیز next meeting میں پھر ہم کریں گے وہی بات ہوتی ہے کہ بھائی کبھی کبھی یہ upload کرنے میں issue ہوتا ہے تو جب آپ میٹھا پڑھا کریں تو ساتھ اپنی books کو ضرور دیکھا کریں چونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کیمری کے ساتھ کسی سکینر کے ساتھ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ سکیننگ میں اچھی طرح نہیں آتا تو وہ پھر مسئلہ بنتا ہے جس طرح بھی ہوا کہ یہ بریق ہے تو میرے لئے تھوڑا سا پڑھنا ٹف ہوتا ہے اس لئے بارحل پھر بھی آن لائن جو کوئی آپ کو مسئلہ ہو you can contact me and have an eye stay انشاءاللہ والعزیز next meeting میں پھر ہم next بڑھیں اللہ حافظ